کی جا رہی ہے لیکن فَإِنَّمَعَ الْعُسْرِ يُسْرَا ہر پریشانی کے بعد آسانی جو دن آج ہیں وہ کل نہیں رہیں گے ہوتا ہے ایسا اور یہ عذاب کے چھوڑے چھوڑے جھڑکے یہ آتے ہیں اور آئیں گے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوں کہ تم ایک ہو جاہو تم ایک جہتی اپنے اندر اتفاق اپنے اندر پیدا کر لو ورنہ تمہیں اسی طریقے سے کاتا اور مارا جاتا رہے گا اور تمہاری مسجدوں کو اسی طریقے سے برباد کیا جاتا رہے گا تم ہمارے گھر کی بھی حفاظت نہیں کر سکتے ہو اس لیے ایک ہو جاؤ ہو سکتا ہے یہ عذاب کے چھوڑے چھوڑے جھڑکے ہم کو سبق سکھانے کے لیے آ رہے ہو ہم کو راستے پہ لانے کے لیے آ رہے ہو اس لیے ہمیں اور آپ کو تیار ہو جانا چاہیے اتفاق اور اتفاق کا ایک کہ ایک بھاگے میں ہمیں اور آپ کو شامل ہو جانا چاہیے اب یہ دور گیا تیرے پیچھے میری نماز نہیں میرے پیچھے تیری نماز نہیں اس کو بھول جائیے چاہے ہٹا دیجئے پانی دیجئے کلی چاہے لگ رہا کلوی چاہے تو سنیے میرے پیارے ساتھیوں اسلام وہ مذہب ہے جو دوسروں سے بھی کہہ رہا آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے اسی طریقے سے جیسے اسلام سب کے لیے ہے ویسے ہی محمد و رسول اللہ بھی سب کے لیے الگ نہیں کیا گیا ہمیں جوڑا ہے توحید کو مضبوط کیا گیا ہے اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام ہمیں سب سے پہلا درس کیا دیتا ہے مایوسی نکال کر ایک اللہ پر مکمل بھروسہ کرنے والے بن جاؤ ساری دنیا تمہاری مخالفت کرے ساری دنیا تمہیں مٹانا چاہے مٹائے لیکن جب تک اللہ تمہیں مٹانا نہیں چاہے گا تمہیں کوئی طاقت مٹا نہیں سکتی اسلام ہمیں سب سے پہلے یہ بھروسہ اور اعتماد ہمارے اندر پیدا کرتا ہے اللہ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے اپنی عقل کو مت دوڑاؤ ایسا کیوں ہو گیا اس میں کیا وریزن ہے جو کہہ دیا محمد رسول اللہ اور جو کہہ دیا اسلام نے ہمیں مال لینا چاہے ہماری عقل میں آئے چاہے ہماری عقل میں نہ ایک دہریہ لیٹا ہوا تھا ایک پیڑ کے نیچے وہ پیڑ تھا عام کا دہریہ جانتے ہیں نا دہریہ جو اللہ نبی قرآن اسلام کسی کو نہیں مانتا ناستک جو کسی کو نہیں مانتا وہ لیٹا ہوا تھا ایک عام کے پیڑ کے نیچے اس نے اس کی نظر کھیت پر پڑی وہاں تربوز لگا ہوا تھا اس نے کہا دیکھو اللہ کتنا بڑا بے وقوف ہے دیکھ رہے ہیں آپ اس نے کہا کہ اللہ کتنا بڑا پاگل ہے جو چھوٹا پھل تھا اس کو تو اوپر لگا دیا اور جو اتنا بڑا تربوز ہے اتنا بڑا پھل ہے اس کو زمین پہ لگا دیا اب بتاؤ اس کی چوری تو آسانی سے ہو سکتی ہے جو بڑا پھل ہے اور جو چھوٹے پھل کو جس کی چوری ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کو اوپر لگا دیا کتنا بڑا بے وقوف ہے اللہ سے بڑا تو کوئی پاگلی نہیں ہے اس لئے میں کہتا ہوں اللہ ہے ہی نہیں اللہ نام کی کوئی چیز ہی نہیں اگر اللہ ہوتا تو تربوز کو اوپر لگاتا اور آم تو نیچے لگاتا ابھی وہ یہ کہی رہا تھا کہ اتنے میں ہوا چلی ہوا تھوڑی سے تیز ہوئی آم کا پیڑ آم سے ٹکراتا ہے اور ایک آم ٹوٹ کر اس کی ناک پر گرتا ہے چوٹ لگی اس کو وہ کہتا اللہ ہے اب یقین آ گیا واقعی اس نے بلگل صحیح کیا ہے اگر اس پیڑ پر یہ تربوز لٹکا ہوتا اور وہ ٹوٹ کر میری ناک پہ گرتا تو میرا چہرہ بھی بدل جاتا داد بھی ٹوٹ جاتا ناک بھی پچھت جاتی اور میرا تھوٹھڑا بدل جاتا نہیں اللہ ہے اسی دن اس کو سمجھ میں آ گیا کہ اللہ کا ہر کام حکمت سے بھرا پڑا ہے اور وہ اسلام لے آیا اس نے قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا ایک دن کی زندگی اور ایک آم کے گر جانے سے اس نے اپنی زندگی بدل کر اللہ کا یہ قرار کر لیا اور قرآن پر چلنے والا بن گیا پھر وہ قرآن کا دائی بن گیا لیکن ہماری پوری زندگی آج اسلام پہ گزری ہے ہم آج یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ اللہ کا پاور کیا ہے اللہ کی طاقت کیا ہے بیٹا کون دیتا ہے بیٹی کون دیتا ہے رزق کے دروازے کون کھولتا ہے ہمارے اناجوں میں بارش برسا کر ہمارے کھیتوں سے اناج کون پیدا کرتا ہے ہماری بگڑی ہوئی کون بناتا ہے ہمارا مشکل کشا کون ہے ہمارا فریادرس کون ہے ہماری فریادے سننے والا کون ہے آج پوری زندگی ہماری اسی اسی سال اور نبے نبے سال کی اسلام کے حالت میں گزر گئی لیکن ابھی تک ہم اللہ کے پاور اور اللہ کی طاقت کو نہیں پہچان پا رہے ہیں یہ ہمارے زمانے کا سب سے بڑا علمیاں ہے یہ اس دور کا سب سے بڑا دخ ہے یہ زمانے کا سب سے بڑا علمیاں ہے کہ آج تک ہم اللہ کو کمزور ہی سمجھے بیٹے ہیں اور ہم نے اللہ سے زیادہ پاور اور اللہ سے زیادہ طاقت ہم نے اللہ کی مخلوق اور اللہ کے بندوں کو دے رکھی یہ ہمیں سمجھنے کی وہ ایک جھڑکے میں سمجھ گیا سن نائنٹین فٹی سیون کی بات ہے میں جو بتانے جا رہا ہوں اس کو غور سے سنیے گا اس زمانے کے اندر ٹرینیں جو چلتی تھیں وہ الیکٹرانک انجن سے نہیں چلتی تھی بلکہ کوئلے والے انجن سے چلتی تھی اور چھوٹی لائن تھی گورک پور سے گونڈا دو سو کلومیٹر چھوٹی لائن گورک پور سے جب چلتی تھی تو نوگڑ بڑھنی بلرامپور تلسی پور ہوتے ہوئے وہ گونڈا آتی تھی اور اس وقت اس ٹرین کے ڈرائیور تھے محمد قاسم بیس سال سے وہ ٹرین کی ڈرائیوری کر رہے تھے کورک پور سے انہوں نے ٹرین اسٹارڈ کی بڑھنی کو کروس کرنے کے بعد تلسی پور بلرامپور کو کروس کرنے کے بعد ان کی گاڑی جب گونڈا کی طرف آگے بڑھتی ہے اور رابطی ندی کی اوپر سے گزرتی ہوئی پل کو کروس کر کے جب آگے بڑھی تو انہوں نے کیا دیکھا پچاس میٹر کی دوری پر ایک لڑکی کھڑی ہے اور وہ ٹرین کے سامنے آ کر رک جاتی ہے بلکہ لیڑ جاتی ہے اور وہ اس ٹرین سے کٹنا چاہ رہی ہے اس نے اپنا جسم اپنا شریر ٹرین کی پٹھری پر رکھ دیا ہے اب آپ چاہے جتنے بریک لگائیں لیکن پچاس ٹرین کے بریک فورا نہیں لگتے ہیں یہ سائیکل اور بائیک کی طرح نہیں کہ یہاں لگاؤ اور گاڑی رک جائے ٹرین کے بریک میرے بھائیو ایک دو کلومیٹر پہلے سے لگانا پڑتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے جا کر روکا جاتا ہے ٹرین کو محمد قاسم نے جب اس لڑکی کو دیکھا زیادہ دور نہیں ہے اور وہ لیڑ گئی ہے سترہ ٹھارہ سال کی وہ خوبصورت لڑکی پتہ نہیں کیوں مرنا چاہتی ہے لیکن محمد قاسم نے بریک لگائے لڑکی کو بچانے کی پوری کوشش کی اور ہیوی بریک لگائے گاڑی روکنے میں وہ کامیاب ہوئے ہیں بریک اتنے ہیوی تھے کہ ٹرین کا ہر ہر ڈبا ہل گیا پیسنجرز جو ٹرین میں بیٹھے تھے ان کو جھٹکا لگا لیکن ایک لڑکی کو بچانے کیلئے انہوں نے یہ رسط مول لیا اور گاڑی کو روک لیا جب جھانک کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس لڑکی میں اور ہماری گاڑی کے پہیے میں صرف ایک بٹے کا ایک بالشت کا فرق رہے بس اتنا فرق اگر اتنی اور پہیہ اگر آگے بڑھ جاتا تو لڑکی پر چڑھ جاتا قاسم صاحب نے تھنڈی سانس لی چلو کم سے کم اس لڑکی کو میں نے بچا لیا جیسی ٹرین سے اترتے ہیں اتنے میں کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ بھی اس لڑکی کے پاس آ جاتے ہیں کیا ہوا ٹرین کی پڑری سے اس لڑکی کو اٹھایا جاتا ہے ناک پہ انگلی رکھی جاتی ہے دھڑکن دیکھی جاتی ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جب اس لڑکی کو ٹٹولا جاتا ہے اس کو جھوڑا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لڑکی تو ہارڈ اٹیک سے مر چکی ہے گوھر کر رہے ہیں آپ ٹرین کا پہی آنے سے پہلے ہی اس لڑکی کا ہارڈ اٹیک ہو گیا لڑکی مر چکی ہے محمد قاسم کا بیان ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں بیس سال سے میں ٹرین چلا رہا ہوں لیکن بیس سال کی زندگی میں میں نے اتنے ہیوی بریک کبھی نہیں لگائے جو آج لگائے اور میں نے آج پوری کوشش کی اس لڑکی کو بچانے کی اس لڑکی پر ٹرین کا پہیہ نہ چل پائے میں نے پوری کوشش کی اور میں کامیاب بھی ہوا لیکن آج مجھے پختہ یقین ہو گیا کہ موت اور زندگی کا مالک کوئی انسان نہیں ہے وہ تو اللہ کی ذات ہے میں بچانا چاہتا تھا لیکن لڑکی کو بچا نہیں سکا کیونکہ اس کی موت کا مقدر تو اللہ پہلی لکھ چکا تھا تو میرے پیارے صافیوں اتنا یاد رکھئے کی موت اور زندگی اگر آپ کسی کی بچانا چاہ رہے ہیں موت زندگی تو یہ آپ کا کام نہیں ہے اور آپ کسی کی زندگی لینا چاہ رہے ہیں تو یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے محمد قاسب نے بچانے کی کوشش کی ٹرین روگ بھی دی پہیہ چلا بھی نہیں ہے چڑھا بھی نہیں ہے اس کی اوپر لیکن لڑکی پہیہ چڑھنے سے پہلی مر چکی ہے ہارڈ ٹیک ہو چکا ہے یعنی تم بچانا چاہو تو ضروری نہیں کہ تم کامیاب ہو جاؤ ما تشاؤنا اللہ ایشا اللہ جو تم چاہو ضروری نہیں کہ وہ پورا ہو جائے ضروری یہ ہے اللہ چاہے گا وہی پورا ہوگا میرے پائیو یہ توحید یہ رشتہ اسلام ہمیں سب سے زیادہ اس رشتے سے جوڑتا ہے بہتر روشوفی卜